پروبردن ندر شالے کی ٹیم نے ہمنت سورن سے جڑے زمین معاملے میں منگلوار کو زمین کی قاروبار سے جڑے جی ام ام نیتا انتو ترکی کے علاوہ پریہ رنجن سہائے اور ٹھکے دار وپن سنگ کے ٹھکان اوپر قریب دس گھنٹے تک چھاپا مارا اس دوران ایڈی کی ٹیم نے زمین کی خرید بکری سے سنبند دستہ ویز بھی ضبط کیے ساتھی چھاپ ماری کے دائرے میں شامل لوگوں کے موبائل فون سمیت انڈیجٹل ریوائس کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے دیر رات انتو ترکی اور وپن سنگ کو ایڈی کے عدی کاری اپنے ساتھ ہی نوستے شیطرے کاریالے لے گئے وہیں دونوں سے پوشتاش کی جا رہی ہے دوسری اور ایڈی نے افسر علی عرف افسو خان کو بھی گرفتار کر لیا ہے ہیمند سورن کے قطیتہ وید قبضے والی آٹھ دشملو آٹھ چھ اکر زمین کے ایک حصے کو پہلے غیر آدی واسی کے نام پر بیچا جا چکا تھا اس معاملے میں چلی نیائی کے کاروائی میں فرضی دستہ ویز کے آدھار پر آدی واسی زمین کے مالک بنے غیر آدی واسیوں کے پخش میں فیصلہ ہوا تھا زمین کے اس خرید بکری میں بھی فرضی دستہ ویز کا استعمال کیا گیا ہے تو اب ایڈی جو ہے ان تمام لوگوں کو رڈار پر لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے لگتار ان سے پوچھتا جو ہے وہ کی جا رہی ہے زمین گھٹالے باملے میں ایڈی کے یہ چھاپے ماری دیکھی جا رہی ہے قریب دس گھنٹے تک یہ چھاپے ماری چلی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ افسر خان اور یہاں انتو ترگی سے لگتار دس گھنٹے پوچھتا چھ ہوئی ہے جس کے بعد اب ایڈی نے انہیں اپنے ہینو شیطری کاریالے میں لے گئی پوچھتا چھ کے لیے تو ایڈی نے زمین کے خرود خرید پروخت کے معاملے میں لگتار پوچھتا چھ کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے زیادہ باتشیت کے لیے ہمارے سیوگی دیپک ہمارے سجڑ چکے ہیں دیپک کا روک کر لیتے دیپک دیکھئے لگتار ایڈی جو ہے وہ پوچھتا چھ کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے زمین کے خاروباری خرود بکری میں جس طریقے سے انتو ترکی اور یہاں افسر خان کا جس طریقے سے سرکیوں منام چل رہا ہے لگتار دس گھنٹے ان سے پوچھتا چھ کی گئی ہے آپ ہینو شیطری کاریالے میں اس وقت موجود ہے کیا جانکاری آپ کے پاس پوری درشکوں کو بتائیں دیپک چیپ بلکل دیکھئے پوری مکمانتی ہیمن سورین سے جوڑے ساڑے آر ٹکر جیبین کی فرجی اور مانگلوں کا جو جانچ کا دارہ ہے وہ دنو دین بڑھ رہا آگے اور کروائی بھی دنو دین بڑھ رہا ہے کل ہم نے دیکھا کہ مانگلوار کو ایڈی کی جو دبیس ہے وہ رادھانی رانچی کے کئی موکیشن پر پڑی جیبین نیتا انتو ترکی جمین کاروباری بھکین سنگھ سیکھر کسوہا اور کئی آنے لوگوں کے الگ الگ ٹھٹانوں پر چھاپے ماری ہوئی اور اس چھاپے ماری چیسے ہی ختم ہوا اس کے بعد ہراسط میں لیا گیا جیبین نیتا انتو ترکی کو جیبین کاروباری بھکین سنگھ کو سیکھر کسوہا اور محبت ارساد کو ہراسط میں لے کر کے دفتر لائے گیا ہراسط میں لے کر کے پھرتاج کی جا رہی ہے جو جنکاری مل رہا ہے کہ ان چاروں کی گرفتاری بھی ہو گئی ہے اور اب سے تھوڑی دیر بعد جو ہے انہیں چاروں کو پی ای بیلی کی بھی سیکھ سدالت میں پیس بھی کیا جائے گا تو یہ ایک اہم جنکاری ہے جو جنکاری مل رہی ہے کہ ہراسط میں لیے گئے جمین نیتا انتو ترکی اور محبت ارساد شکر کسوہا اور بیپین سنگھ ان چاروں کی گرفتاری ہو گئی ہے اور اب سے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ پی ای ملے کے بھی سیکھ سدالت میں لے جائے جائے گا اور کوٹ میں پیس کیا جائے گا جس طریقہ سے یہ پورا جانچ کا دائرہ دنوں دن آگے بڑھ رہا ہے جو بڑھ گئی انچل کے ادھین ساڑھے آٹھ اکر جمین کا فرجیوارہ کا ماملہ ہے اور اس ماملے میں پور مخمتری ہمن سورین کی گرفتاری بیٹے 31 جنوری کو ہوئی تھی اور ساڑھ دن کے بھیتر ایڈی نے چارچٹ داخل کی ساڑھ دن کے بھیتر جو چارچٹ داخل کیا گیا ہے اس چارچٹ آر اوپی پور مخمتری ہمن سورین کو بنایا گیا ہے بڑھ گائی انچل کے نیلمبیت اوپراجس پر بھی بھانو پرتا پرسات کو بنایا گیا ہے بینوت سینگ وہ آرکیٹیک ہے انہیں آر اوپی بنایا گیا ہے اس کے علاوہ ہیلوریس کا چھپ کو آر اوپی بنایا گیا ہے جس کا بیٹے کود دن پہلے ان کا نیدن ہوا ہے اور اس جمین کے جو مول رہیت ہے راج کسور پہان انہیں چارچٹیٹ آر اوپی بنایا گیا ہے دیپک یہ بتائیے محمد صدام کو لے کر کیا آپ جیٹ ہے آپ کے پاس کیا جوانکاری کیونکہ محمد صدام سے بھی دس گھنچوں ایڈی نے جس طریقے سے سوال جواب کیے تھے کہیں نہ کہیں سنتوشت جواب نہیں ملا تھا جسے کی چوار دن کے ریمانڈ بھی بڑھا دیا گیا تھا اس کے حالے سے کیا جوانکاری آپ کے پاس دیپک دیکھیں اسی ماملے میں 8.5 اکر جمین کی فرجوارہ ماملے میں محمد صدام کو جو ہے وہ پروڈیکشن پر لے کر کے ریمانڈ پر لیا ہے ڈی اور لگتار 9 دنوں سے پوستاج کر رہی ہے چاچر بار ریمانڈ اوڈی بڑھا کر پوستاج ہوئی اور کل جب ریمانڈ اوڈی پورا ہو رہا تھا اور چار دن کی ریمانڈ اوڈی بڑھا ہی گئی محمد صدام حسین سے جو پوستاج ہوئی ہے ڈی کی ریمانڈ پر لے کر کے جس طرح سے پوستاج ہوئی ہے اور اس پوستاج میں جو اہم جنکاری ملا ہے اسی جنکاری کے بیسس پہ کل منگلوار کو جو ہے وہ ڈی کی دبیش دیکھنے کو ملی جمیل نیتانتو ترکی ہو یا پھر جمیل کاروباری ڈیپن سی ہو یا پھر سکھر کسوہا ہو جو ایسے لوگوں کے ٹھکانوں پر چھاپیماری ہوئی اور چھاپیماری کے بعد جو ہے چار لوگوں کو جو ہے ہیراست میں لیا گیا اور ان سبھی چارو آرکھوں کو چارو لوگوں کو جو ہے اڈی نے گرفتار بھی کرن گیا تو صدام حسین جو ہے وہ ایک مہال مہترپون جو بھونکہ ہے اس کی دیکھی جا رہی ہے چونکہ صدام حسین جو سینہ کی قبضے والی چار اکر پچھپنڈ اسمیل جمیل کے معاملے میں بیتے تیرہ اپریل 2022 کو جو ہے اڈی نے گرفتار کیا تھا اور ان کے یہاں سے 11 جمین کے ڈیڑ جو ہے وہ درامت اڈی نے کیا تھا اور اس ڈیڑ سے سمند نشتاج کے لیے جو ہے ریمان کر لے کر جب ان سے پرتاچ ہوئی تب جا کر کے اڈی کو کہیں نہ کہیں 8.5 اکر جمین کے معاملے میں اور اہم جنکاری ملا اور اسی جنکاری کے بیسس پہ کل منگلوار کو اڈی نے چھپے ماری کی ہے تو محمد صدام حسین چلی اڈی پاک آپ دیکھنا ہوگا کہ ایڈی کے سوالوں کے جواب سے کس طریقے سے بستے ہوئے تمام لوگ نظر آتے ہیں حالانکہ سنتوشت جواب دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں تمام جنکاری کے ایڈی پاک بہت بہت شکریہ آگے بھی آپ سے جنکاری حاصل کرتی رہوں گی like and share videos subscribe کریں ہمارا چینل اور press کریں bell icon news 11 بھارت سچ ہے تو دکھے گا